امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی میری نیند میں مجھے گندے خیال آتے ہیں میں ایسا کیا کروں کہ مجھے نیند میں گندے خیال نہ آئے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا انسان کا جسم انسان کے حواس میں قید ہے جو بھی انسان سنتا ہے دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے تو وہ چیزیں دماغ سے کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ انسان کے دماغ میں اس چیز کی سوچ رہ جاتی ہے اور اسی سوچ سے خیالات جنم لیتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ گندے خیال آنے کی سب سے بڑی وجہ بری صحبت ہے یاد رکھنا جب انسان برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے گناہ کی باتیں سنتا ہے تو وہ باتیں ختم ہونے کے بعد بھی دماغ سے جاتی نہیں اور کبھی نہ کبھی شیطان ان دماغ میں موجود گناہ کے خیالات کو انسان کے دماغ میں پھراتا رہتا ہے اے شخص اگر تم گندے خیالات سے بچنا چاہتے ہو تو گندی صحبت سے بچو برے دوستوں سے بچو جب تمہارے دوست ایسے ہوں گے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کو یاد دلائیں گے تمہارے سامنے نیک عمال اور روز محشر کا ذکر کرتے رہیں گے تو یوں تم اچھائی سنو گے اچھائی دیکھو گے پھر شیطان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے تمہیں نیند میں برے خیالات نہیں آئیں گے انسان نے جو سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں پتھر پہنا وہ فیروزہ ہے کیونکہ اس پتھر کو رحمت کا پتھر کہتے ہیں اللہ کے کرم سے فیروزہ پتھر پہننے کے بعد انسان کا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی رحمت کے قریب رہتا ہے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایب سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے